بھارت ایٹ سیون میں خاص طور پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں تباہم ریجوں سے خبریں الگ الگ ریجوں کی بڑی خبریں ہم آج بھی الگ الگ ریجوں سے بڑی بڑی خبریں دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے اس سمائے کی ہیڈلائنز دو دنوں کے گجرات دورے پر پردھار میں ترین اریندر بودی راجی کے ایکتہ نگر میں کی دو سو اسی کروڑ روپے سے بھی عدیقی وکاس پر یوج راؤں کی شروعات پریعتن کھشتر میں سویدھاؤں اور ستھرتا کو ملے گا بڑھاوا بھاگوان شریرام کی نگری میں بھاویا اور دیب یا دیپ اوٹسو رام للا کی پران پتشتہ کے بعد ہو رہے وشیش آیوجن میں دیپ جلا کر مکہ منتری یوگی آدیتینات ہوئے شامل اٹھائیس لاکھ دیوں کی روشنی میں بن رہا ہے نیا کی ارتیمان رکشا منتری راجنات سنگھ آج سے دو دنوں کے عرونہ چل پردیش دورے پر توانگ میں سشوستر بلکہ جوانوں سے کریں گے بلاخار دیپا والی اور چھٹ کو دیکھتے ہوئے بھارتی ریلوے پوری طرح سے تیار وشیش ٹرینوں کے ساتھ دیش بھر میں سات ہزار اترک پھیرے آج دیش بھر میں چلائی جا رہی ہیں ایک سو چونسٹھ وشیش ٹرینیں اور دلے میں ہوا کے ساتھ ساتھ پانی میں بھی گھل رہا ہے پردیشن کا زہر کئی علاقوں میں تو ساڑھے تین سو کے پار پہنچا یہ کیوں آئی چھٹ سے پہلے میلی یمنا نے بڑھائی چنتا تو یہ تھی سمجھ تک کی ہیڈلائن سورب سب سے پہلے خبر دیکھیں گے مدھ پردیش سے اور بات کریں گے ریوہ کے سفید باغھوں کی آج دنیا بھر میں قریب دو سو سفید شیر ہیں ان میں سے آدھے تو بھارت میں ہی ہیں مدھ پردیش کا ریوہ لینڈ آف وائٹ ٹیگر بھی کہا جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ یہاں دنیا کا پہلا وائٹ ٹیگر ملا تھا جس کا نام موہن رکھا گیا تھا آج دنیا میں جہاں بھی اور جو بھی وائٹ ٹیگر ہیں ان کا پوروج وہی موہن ہے جو اس وقت کے بگھیل کھنڈ میں ملا تھا آج آپ کو اس موہن کی روچک کہانی بتاتے ہیں مدھ پردیش کے ریوہ کو سفید باغھوں کی نگری کہا جاتا ہے ریوہ میں پایا گیا تھا پہلا سفید باغ سال 1951 میں ریوہ کی گووین گڑ کے جنگلوں میں سفید باغھ کو کھو جا گیا تھا دنیا بھر میں صرف دو سو سفید باغھ ہیں دو سو سفید شیروں میں سو سفید باغھ بھارت میں ہیں دنیا کا پہلا وائٹ ٹیگر بھارت کے مدھ پردیش میں ریوہ میں ملا تھا جی ہاں ریوہ وائٹ ٹیگر کی دھرتی کہی جاتی ہے اور جو پہلا وائٹ ٹیگر تھا اس کا نام تھا موہن کیا ہے موہن کی کہانی اور دنیا بھر میں جتنے بھی وائٹ ٹیگر ہیں وہ سب موہن کی ہی سنتانے ہیں یعنی کہ دنیا کا پہلا وائٹ ٹیگر کی دھرتی ریوہ رہی ہے ہم آپ کو مدھ پردیش کے وند شیطر میں اس ستھ موہن ٹیگر سفاری میں لے کر آئے ہیں جس وائٹ ٹیگر موہن کے نام سے یہ سفاری ہے وہ انیس سو کیاون میں اس وقت کے مگھیل کھنڈ کے ریوہ میں انہی جنگلوں میں ملا تھا وہ دنیا کا پہلا وائٹ ٹیگر تھا دراصل پچیس مہیں انیس سو کیاون کو اس وقت یہاں کے مہاراج مارتنڈ سنگھ نے اپنے مہمان جودپور نریش آجین سنگھ کے لیے تتکالین دوبری گیم سنچوری میں شکار کیمپ لگایا ٹیگر کی تلاش شروع ہوئی شام کو ٹوہیوں نے خبر دی کہ آس پاس کے ونشتر میں ایک باغین تین شاوقوں کے ساتھ وشنن کر رہی ہے ان میں سے ایک شاوق سفید ہے باغین اور اس کے دو شاوق شاہی شکاریوں کی بندوق کا شکار ہو گئے لیکن سفید باغ شاوق بج گیا شکار کے دو تین دن بعد سفید شاوق کی تلاش شروع ہوئی انہیں جنگلوں میں ٹوہی دل کی آہٹ سن کر سفید شاوق ندی کے کنارے چٹانوں کی ایک گفہ میں گھوز گیا جس کے بعد اسے پنجڑے میں قید کر لیا گیا پہلی جو کیپٹی بریڈنگ ہوئی ہے وائٹ ٹائگر کی یا جس سے کہنا چاہے کہ ہمارے یہاں جو پہلی بار جنگل کے باہر نکال کر جو بریڈنگ کی گئے وائٹ ٹائگر کی وہ ریوہ مہاراج دوارہ کی گئی تھی اور آج دنیا میں آپ جتنے بھی وائٹ ٹائگر دیکھتے ہیں وہ سب مہن کی سنتتی ہیں یہاں اسیتھ مکند پور وائٹ ٹائگر سفاری کا نام بھی مہاراج مارتن سنگھ کے نام پر رکھا گیا وائٹ ٹائگر کو دیکھنے کے لیے دیش دنیا سے لوگ ریوہ پہنچتے ہیں یہاں سال میں ساڑھے تین سے چار لاک پریعتک پہنچتے ہیں اب ریوہ میں ہوای اڈے کی بھی شروعات ہو گئی ہے امید ہے ریوہ کی ہوای سیوا سے جڑ جانے سے یہاں آنے والے دنوں میں دیش ودیش کے پریعتکوں کی سنگھیا میں بڑھو تری ہوگی جب وائٹ ٹائگر مہن کا ندھن ہوا تب ریوہ کے گوھن گڑ میں شوک کی لہر دوڑ گئی تھی ریوہ میں راج کے شوک گھوشت کیا گیا تھا باندھو گدی کے راجسی دھوچ سے اس کا پارتھف شو ڈھکا گیا افسروں سیوہ داروں نے اسے کندھا دیا ویدک منتر 4 سے اس کا انتیم سنسکار ہوا اور جگہ جگہ شوک سبھائے ہوئی ایم پی اجب ہے سب سے ایک اجب ہے ایسے ہی نہیں کہا جاتا وہ اس لیے کیونکہ منتر پردیش میں نہ صرف ون سمپدائیں پہاڑ جنگل بلکہ کئی سارے ناشنل پارک موجود ہیں اور وائٹ ٹائگر جیسی اپلبدیاں بھی مدی پردیش کے خاتے میں ہیں ویند میں وائٹ ٹائگر سفاری کو دیکھنے دیش دنیا سے لوگ آتے ہیں اور اب ریوہ کی اگر بات کریں تو ہوای اڈڈے کی بھی شروعات ہو گئی ہے اور اس ہوای اڈڈے کی شروعات سے اب دیش اور دنیا کی لوگوں کو یہاں پہنچنے میں اور آسانی ہوگی یہاں آنے والے پرلٹکو کی سنکھیا بھی آنے والے سمیں میں اور بڑھے گی کیمرمن ویجی شرما کے ساتھ آدھے تشریواستو ڈیڈی نیوز واقعی بڑی غزب ہے یہ کہانی موہن کی اور اب بات کریں گے بیہار میں دیوالی اور چھٹ کے دھوم کی تو بیہار میں دیوالی اور آستہ کے مہاں پر وہ چھٹ کو لے کر لوگوں میں بڑا اتصا ہے شہر کی ہر گلی محلے اور ہر مور پر روشنی کی جھل ملاہت دیکھنے کو مل رہی ہے تو وہیں چھٹ کی بھی تیاری میں لوگ جھٹ چکے ہیں بازار میں پوجہ کے لیے خریداری کرنے کے ساتھ ہی گھاٹوں کی نرمان کا کام بھی تیزی سے کیا جا رہا ہے دیکھئے یہ خاص ریپورٹ دیوالی پر پٹاکے بھلے ہی بین ہو لیکن دیوالی پر دیو اور مٹھائیوں کی بکری اچھی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی چھٹ کی تیاری بھی شروع ہو گئی ہے لوگ کھڑنا کے پرشاد کے لیے گیہو کی خریداری کر رہے ہیں روشنی کا تیبھار دیوالی پورے دیش میں دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے دیوالی کو لے کر پٹنا شہر کے ہر گلی محلے اور بازار کو سجایا گیا ہے روشنی کی جھل ملاہت سے راجے کا ہر شہر نہایہ دکھ رہا ہے مٹی کے دیوں سے لے کر بجلی واری لڑیوں کی بھی خوب بکری ہو رہی ہے مٹھائیوں کے مانگ بھی زبردست بڑی ہے حالانکہ پٹنا میں بڑھتے ہوئے وائیو پردرشن کو دیکھتے ہوئے اس بار پٹاکھوں پر بین ہے پٹنا میں چھٹ کو لے کر بھی تیاریاں زورو پر ہیں پٹنا کے 109 پرمک گھاٹ ہیں جہاں چھٹ پوزہ پر آرگ کا آویجن کیا جاتا ہے سرکار کی طرف سے ان گھاٹ پر ویریکیٹنگ شوچالے چینجنگ روم سٹریٹ لائٹ ووچ ٹاور سمیت انی آوشک سوڑھاو کا کام جلد پورا کرنے کے نردیش دے دیے گیا ہے جلستر میں کمی ہونے کے کارن اس بار لمبے گھاٹ بنائے گئے ہیں جہاں dedicated ٹیم کی اور سے یود دستر پر کارے چھٹ گھاٹوں کے نرمان اور چھٹ ورتیوں کے لیے جروری ویوستہ کرنے کا جمہ خود نگر وکاس ایم آواز ویوہاق کے منتری نتن نوین نے سمحالا ہوا ہے اسے لے کر انہوں نے گھاٹوں کا نرکشن بھی کیا ہم لوگ نے دشارہ کے ترن چھٹ اور دیوالی کو لے بیہار پولیس بھی الورٹ پر ہے جوانوں کی اترکت تیناتی کی گئی ہے چھٹ گھاٹوں پر ڈی 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 کے سوال سوال جڑا آئیے منائی خوشیوں کی دی باولی ڈی 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 بازار کی جوکھن کے ادھین ہے ڈی ڈی سوال ڈی 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 اس طرح پر پہنچ گئی ہے دیوالی سے پہلے ہی دلی کا یہ حال ہے تو سوچئے دیوالی کے اگلے دن رازدھانی میں کیا ہوگا دیوالی سے پہلے ہی رازدھانی میں ہوا کی گڑوطہ خطرناک اس طرح پر پہنچ گئی ہے دلی کی جہریلی اور دم گھوٹو ہوا میں سانس لینے سے دلی کے لوگوں کو کئی طرح کی پریشانی ہو رہی ہے دلی میں سانس لینے کی ہوا سے لے کر یمنا کا پانی تک پردروشت ہو گیا ہے تھنڈ ابھی ٹھیک سے آئی بھی نہیں ہے لیکن دلی گیس چیمبر بنتی جا رہی ہے کینڈریا پردروشن میانترن بورڈ کا آنمان ہے کہ دیوالی کے بعد دلی کی ہوا اور خراب ہو سکتی ہے وہیں دوسری طرف دلی کے کئی علاقوں میں ہواوں میں گھلتے زہر نے لوگ کی سانسوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے ائر پولوشن کی وجہ سے لوگوں کو آنکھوں میں جلن خانسی اور خراس جیسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دلی کے یمنا گھاٹ پر روزانہ پوجا کرنے والے بھی یمنا اور یہاں کے گھاٹوں کو دیکھ کر دلی کی سرکار کو ذمہ دار مان رہے ہیں یمنا میں یہ سفید جھاڑ دور سے دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ سکتا ہے لیکن یہ دلی کے چہرے پر ایک بدصورت دھبے جیسا ہے یہ جھاک کچھ اور نہیں دلی میں یمنا ندی پر چھایا جہریلا جھاک ہے چھٹ سے پہلے یمنا ندی پر سفید جہریلے جھاک کی اس چادر نے چھٹ ورتیوں کی چنتہ بڑھا دی ہے بتاتے چلیں دلی سرکار نے دوہزار سترہ سے اب تک یمنا کی صفائی پر کروڑوں پر خرچ کیے ہیں لیکن نتیجہ آپ یمنا میں اس جھاک کی موٹی پرت کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں لگا تار پچھلے دس سالوں سے اگر دیکھیں تو دلی کے پولیشن اور یمنا پولیشن کی لگ بھگ یہی استثیتی بنی ہوئی ہے یمنا گھاٹ سے کیمرمن سمیت کے ساتھ امریند گپتہ ڈیڈی نیوز دلی تو آپ نے دلی کے ہوا پانی کی بدحال استثیتی دیکھ لی ابھی وقت ہے ایک اور بریک کا بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو دکھائیں گے آئیو دیا کے یہ ویشیش دیپوتساب کی دھوم سونے کی چمک اور بڑھ جاتی ہے جب وہ کھرا ہو اب آپ کہیں گے کہ یہ سونا کھرا ہے یہ میں کیسے جانتی ہوں میں کیا جہوری ہوں جی نہیں لیکن بی آئی ایس نے اسے بہت آسان بنا دیا ہے گول جولری پر چھے انکو والے ایچ یو آئی ڈی کوڈ کے ساتھ ہال مارکنگ مینڈیٹری کر دیا ہے ہال مارک دیکھ کر ہی گول جولری خریدیں اور ہاں ہال مارک جولری کی اتنٹیسٹی چیک کرنے کے لیے بی آئی ایس آپ کے لیے لائیا ہے بی آئی ایس کیر ایپ اسے اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کر لیجے جب بھی گول جولری خریدیں بی آئی ایس کیر ایپ سے ہال مارک گول جولری کی اتنٹیسٹی چیک کریں بی آئی ایس ہے وشواس کا پردیک بی آئی ایس انسپارنگ قولیٹی میری پسند میری پسند میری پسند میری پسند ہماری پسند ہم سب 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 پسند مجبوط دیس کا مجبوط سریعہ ہوں گیا ایس تیر زندگی کی ہر چھوٹی پڑی ضرورت کے لیے آپ جو سپنی سجاتے ہیں بس اسی امید کو تو ہم سہارا لگاتے ہیں ایس آئی پی آپ کی سیونگز کو آپ کی خاطر کام پر لگائی گی آج ہی اپنی پہلی ایس آئی پی کی شروعات کریں ادھک جانکاری کے لیے اپنے وطی صلاحکار سے پرامرش کریں لائی سی میوچل فنڈ وارہ نیویشک شکشا کی ایک پہل میوچل فنڈ نیویش بازار کے جوکھن کے ادھین ہے یو جناسی سمبندھت سبھی دستاویزوں کو دھیان سے پڑھیں بات جب پیڑیوں کے لیے بننے والے گھر کی ہو تو زمیداری بڑی ہو جاتی ہے گیلنٹ سمجھتا ہے یہ زمیداری اب ڈبل ایم ریپس کے ساتھ گیلنٹ ایڈوانس ٹی ایم ٹی ریبار نیرمان کا ریال ہیرو گولڈی مسالے کے سو گرام کے سپیشل پیکس میں فریشنیس لاکھ ایسے گولڈی مسالے جہاں جہاں رشتے بنائیں سواغتے بریک کے بعد اب بات کریں گا ایو ادھیا کے وشیش دیپوت سب کی تو یہ دیپوت سب وشیش کیوں ہے کیونکہ آید دھیا میں یہ دیپا ولی پانچ سو سال کے بعد آئی ہے شتابدیوں میں یہ پہلا موقع تھا جب راب مندر بن کر تیار ہے اور رام للا اس میں وراجمان ہے تو موکی منتری یوگی آدی تینات نے شردہ پروق راب للا کے درشن کیے آرتی اتاری ساتھی مندر پر سر میں دیئے بھی جلائے سریوں گھاٹ کا نظارہ تو عدبوت اور علوکیک تھا موکی منتری یوگی آدی تینات کے اندری سنسکرطے منتری گجیندری سنگھ شکھاوت نے سریوں کی آرتی کی اس کے بعد دیوں سے گھاٹ جگمگا اٹھے سریوں گھاٹ رام کی پیڑی پر ریکارڈ 28 لاکھ دیئے اور پوری آیدھیا میں تو کل کریب 35 لاکھ دیوں کا پرکاش یہ وہ آیدھیا ہے جو اب دنیا میں سب ہی کو آکرشت کر رہی ہے تریتا یوگ میں جب پربوشری رام لنکا ویجائے اور چودہ ورش کا ونباس پوری کرنے کے بعد آیدھیا لوٹے تھے تب نگرباسیوں نے خوشی میں دیپوتسپ بنایا تھا اسی کے بعد سے دیپوتسپ بنانے کی شروعات مانی جاتی ہے اس بار سریوں پر یہ ریکارڈ 28 لاکھ دیئے پرکاشیت کیے گئے تو وہیں 1100 لوگوں نے سسور وید پاٹ بھی کیا تو اس کارکرم کو سمبودت کرتے ہوئے موکی منتری یوگی آدی تینات نے کہا کہ یا ورش آیدھیا کے لیے عدبوت انپم اور علاوکیک ہے کیونکہ پانچ سو ورشوں کا انتظار سماپت کر کے ایک بار پھر سے رام للا اپنے دھام میں وراج مان ہوئے ہیں رام للا کے وراج مان ہونے کے بعد یہ دیپوتسپ کا پہلا آوثر ہے اس سے پہلے ہم لوگ بولتے تھے اور جو ہم نے کہا وہ کر کے بھی دکھایا انہوں نے کہا کہ آج ہمارے پاس رام مندر آندولن میں اپنا جیون سمرپت کرنے والے لوگوں کو سمرن کرنے کا بھی اوثر ہے آیدھیا کے لیے عدبوت ہے انپم ہے جب اس ورش 22 سنوری 2014 کو آیدھیا دھام میں پانچ سو ورشوں کا انتظار سماپت کر کے ایک بار پھر سے رام للا اپنے دھام میں اپنی جنم بھوئی میں وراج مان ہو کر کے دنیا کے اندر پیڑیت اور پڑتاریت لوگوں کو سندیز دے گئے ہیں کہ کبھی بھی اپنے پت سے بشلت مت ہوئیے یہ اوثر ہے ہمارے پاس ان سبھی آتماوں کو سمن کرنے کا جن کا پورا جیون رام جنم بھومی آندولن کے لیے پروہ رام کی کرپا کا پرسات پرابت کرنے کے لیے سمرپت تھا میں اس اوثر پر ان سبھی پوجہ سنتوں کو نمن کرتا ہوں اور بینا مطلہ کے بعد تو ایودھیا کی بات ادھوری ہی رہے گی تو ایودھیا میں دیپوت صاحب کی دعوم کے بیچ سیتہ جی کی مطلہ میں بھی دیپوت صاحب کو لے کر بھب ویائیو جن کیا گیا ہے مطلہ کی پویتر بھومی کملہ بلان اور سونی کے تروینی سنگم پر ڈیڑھ لاکھ دیپ وہاں پر بھی پرجولت کر کے پربو شریرام کے ساتھ بیٹی جانکی کے ون سے واپسی پر خوشیاں منائی گئیں مدوبنی زلہ کے ست دہارہ پنچائد کے مکھیا ندکشور یادف سہد ہزاروں گرامیڈوں نے مطلہ کی پرمپرہ میں اپنی بیٹی سیا جی کے پرتی ادھگار بیقت کیے ایودھیا میں پانچ سو سال کی پرتکشا کے بعد آئی دیوالی کو لے کر جہاں پورے دیش میں ادھسا ہے تو وہی مطلہ اپنی جانکی کی ایودھیا لوٹنے کے اپلکش میں بھاویت دیپوت صاحب کا آیوجن کر رہی ہے لیکن ان سب کے بیچ دیپاولی کی تیاری کیسی چل رہی ہے راجدانی دلی کے سروجنی نگر مارکٹ سے ہمارے سمواداتا امریندر گپتہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ان سے جرہاں زائزہ لیتے ہیں کہ کن چیزوں کا ٹرینڈ ہے امریندر ابھی آپ سروجنی نگر مارکٹ میں ہیں اس کو بجٹ بازار کے لیے جانا جاتا ہے اگر دیکھیں کہ مطلب جسے بجٹ بازار کے طور پر تو یہاں پر اس بار آپ کو کون سی چیزیں ایسے ٹرینڈ میں دکھائی پڑ رہی ہیں جو لوگ سب سے زیادہ خریداری کر رہے ہیں دیپاولی کے لیے دیکھیں لالچن جی ایک بڑا موقع ہے جب پورے دیش میں دیپوسف کا پر منایا جا رہا ہے چاہے آیودیا کی بات کریں یا بھارت کے کسی کونے کی بات کریں اس دیپوسف کے اولاس اور امنگ میں پورا دیش گوبا ہوا ہے اور کئی بات رازدھانی دلی کی تو رازدھانی دلی میں بھی جو رونک جو ہے وہ اپنے آپ میں دیکھنے بنتی ہے جو یہاں کی جو چھٹا ہے وہ خاصی ایک رونک کے ساتھ دیکھی جا سکتے ہیں لوگ لگاتار باجار میں امر رہے ہیں اور اگر پچھلے دس دنوں سے دیکھیں جو تہواری پورا سیزن ہے دیوالی کا اس میں لگاتا لوگ آ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات جو ہے جو میں اس سمیں ایسیا کے بڑے جو مارکٹ ہے سروزنی نگر مارکٹ میں ہوں اور یہاں جو ہے جو کپڑوں کا ایک بڑا مارکٹ ہے اس کے علاوہ اس سمیں جو دیپو کی جو دھوم ہے جو لوکل فور بوکل جو پردھان منتری جی کا ایک مول منتر ہے اس کی دھوم بھی دیکھی جا سکتی ہے انہی کی کل ملا کے کہے تو جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں وہ لوکل فور بوکل کے تحت جو پروڈکٹ ہے چاہے وہ دیپ ہیں چاہے جالر ہیں چاہے مومتیاں ہیں جو گھرے لوں اتپاد ہیں وہ ڈھونڈ رہے تو ایک بڑا جو مارکٹ ہے اس سمیں سجا ہوا ہے اور جو پورا جو مارکٹ دیکھیں اس وقت پورا جو مارکٹ ہے کافی سمیں بعد اگر کہے کوویڈ کال کے بات کہہے ہیں تو دیپوٹ سب کا جو پرب ہے دیپاوالی یہ خاصہ عصہ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ آیا ہوا لوگ لگا تار گھر سے نکل رہے ہیں ہاتھ میں تھیلے ہیں پاکٹ میں پیسہ لے کے پورے پریوار اور بچوں کے ساتھ نکل رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس بار جو ہے پورے عصہ کے ساتھ وہ لوگ دیپاوالی منائیں گے اور جو مارکٹ میں ہے وہ اس کے دھوم خاص طور پر دیکھی جا سکتی ہے بلکل امریندر لیکن اس بار اس بار وشیش دیپوٹ سب آیودیا میں تو ہے ہی لیکن اس کا اثر اس کا اثر آپ کو لگ بھگ سبھی شردھالوں پر دکھائی پڑ رہا ہے کیا کہ اس بار چاہے وہ وہاں پر وشیش دیپوٹ سب ہو لیکن چاہے دلے میں ہو دیش کے کونے کونے میں لوگ ہو ان کے اوپر اس بار بلکل آلچن جی کہیں نہ کہیں آیودیا کی جو دیپوٹ سب کی جو بات ہے وہ سب رازدھانی میں دلی میں بھی لوگ محسوس کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کا ایک سپن ہوتا ہے کہ دیپوٹ سب کے پر پر وہ رام لالہ کے درسن کریں آیودیا میں دیپ دان کریں اور دیپ رجلت کریں تو وہ اس کی دھوم ہے اور لوگوں کا کہنا ہے میری بات بھی لوگوں سے لوگوں کا کہنا ہے کہ جو آیودیا کی سب کے پرد کو منا رہا ہے تو وہ لوگ بلکل اور یہ رام لالہ کے نام کے اپنے گھر پہ بھی پریجوت کر رہے ہیں یہ سب سے اچھی خاص بات ہے جو اسے دھالوان میں دیکھی جا سکتی ہے بلکل یہ اتساس واباوک ہے یہ اتساس واباوک ہے پانچ سو سال سے بھی زیادہ سمیں کے بعد پرتیقشہ کے بعد یہ سمیں آیا بہت بہت شکریہ آپ کا جوڑنے کے لیے عمریندر اور اسے کے ساتھ آج کے بھارت ایٹ سیون میں اتنا ہی لے کے ڈیڈی نیوز پر خبروں اور کرکرموں کا سلسلہ لگتار جاری ہے رسکار